بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سرونٹ کر لیتے ہیں لینگویج فاکس 1 present perfect plus ever never اور پیج نمبر ہے یہ 84 یونٹ ہے یہ 7 میں آپ کو اسمیں صرف ایک ہی ایکسرسائز کرواؤں گی اور صرف آپ کو اس کا فرق بتا دوں گی انشاءاللہ آپ ساری ایکسرسائزز خود سولف کر دیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے کام زیادہ ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے we form the present perfect with have has plus the past ہم کس طرح use کرتے ہیں ہم اس کو third form میں لے کر جاتے ہیں past participants آپ کو بتا ہے نا third form ہوتی ہے saw seen ٹھیک ہے تو ہم have اور has لگاتے ہیں have ہم لگاتے ہیں کس کے ساتھ اگر ہم i, we, you, they اگر سادہ جملوں میں کر رہے ہوں یا negative sentences میں کر رہے ہوں تو have کے ساتھ ہم haven't بولیں گے اگر negative بات کر رہے ہوں گے کوئی نا والی بات کر رہے ہوں گے جس میں نہیں کا استعمال ہوگا اور affirmative میں ہم کیا کر رہے ہوں گے جس میں ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو have seen اور haven't seen آپ نے اس کو دل پر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا present perfect have seen haven't seen has seen hasn't seen ٹھیک ہے تو آپ نے اس ایک ہی بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس میں ایک تو have کا استعمال کرنا ہے i, we, you, they کے ساتھ اور ساتھ سین لگا دینا ہے اور اگر وہ he, she, it ہے تو اس کے ساتھ بھی seen ہی لگے گا لیکن شروع میں have کے جگہ has لگائیں گے یہ تو اس کی formation ہو گئی اب چلتے ہیں کہ ہم ان جملوں کو کیسے پہچانے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں we use the present perfect when there is a connection between an action or event in the past and the present اب یہ ایسی جگہ پر بولے جاتے ہیں جب past میں کوئی کام شروع ہوا ہے اور وہ ابھی تک present میں اس کا کوئی connection ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے یا present میں اس کا کوئی connection ہے باقی رہ گیا ہے جس طرح ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ when we describe past experience without saying when or where they happen I have been to Khatmandu میں Khatmandu گیا تھا اب یہ نہیں پتا کب گیا تھا اور کب آیا تھا لیکن past میں وہ اس سنتنس کو بتا رہا ہے کہ یہ past کی بات ہے in the past I went to Khatmandu اس نے کوئی ٹائم نہیں بتایا کوئی اس نے وہاں کا ہمیں نہیں بتایا کہ کون سا دن تھا کیا تاریخ تھی کچھ نہیں when the event happens in a period of time which is not finished پھر اگر آپ کو time period بتا دیں جیسے پہلے جملے میں کوئی time period نہیں بتایا گیا بس یہ بتایا گیا کہ میں گیا تھا اب اگر ایسا جملہ ہو جس میں time period تو بتایا گیا ہو لیکن ابھی وہ time چل رہا ہو دیکھیں شروع بھی اسی time میں ہوا ہے لیکن past میں ہو لیکن ابھی تک وہ time ختم نہیں ہوا وہ چل رہا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ I have been very busy this morning میں آج صبحوں سے بہت بیزی ہوں دیکھیں یعنی ابھی صبح ختم نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے صبح کب شروع ہوتی ہے رات بارہ سے بات شروع ہو جاتی ہے دیکھیں نا اور دوپہر بارہ مجھ سے پہلے تک رہتی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس دوران وہ کب بیزی رہا یہی کہہ رہا ہے کہ I have been very busy this morning کہ میں بیزی رہا ہوں اس morning کے اندر again ہمیں this morning hasn't finished ہمیں یہ نہیں اس نے کہا کہ شام ہو گئی ہے یا دوپہر ہو گئی ہے یا میں فارغ ہو گیا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے یعنی ابھی بھی وہ بیزی ہے when the action is recent and has an effect in the present اور اس جگہ استعمال کرتے ہیں ہم ان sentences کو جب کہ action recent ہی ہو جیسے کچھ لمحے پہلے کچھ دیر پہلے کا ہو اور ابھی تک اس کا effect present میں موجود ہو جیسے کہ we have checked in so we can go through the security check now اب ابھی وہ چل رہے ہیں check in کا کیا مطلب ہے کہ ابھی جب آپ جہاز پر جو بچے گئے ہیں ائرپورٹ جن کو experience ہے ان کو پتا ہے کہ check in کرنا پڑتا ہے اندر جانا ہوتا ہے وہاں دکاغزات دکھانے ہوتے ہیں اور پھر وہ procedure تقریباً دو دائی گینٹک ہوتا ہے اگر بورڈنگ تک آپ کو ساری لگجز کو چیک کرنا ہے آپ کی اپنی security کی چیکنگ ہوتی ہے اور بہت سارے اللہ بلہ چیزیں انہوں نے نکال دینا ہے تو پھر آپ کو ویٹنگ گری میں بٹھا دیتے ہیں پھر جا کے کہیں آپ جہاز پر سوار ہوتے ہو تو we have checked in کہ ہم نے check in تو کر لیا ہے so we can go through the security check now اور اب ہم security check سے گزرے ابھی وہ time ختم نہیں ہوا اور ابھی تک ان کے اوپر یہ چیز چل رہی ہے تو اب میرے خیال سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ تین ایسی conditions ہیں جہاں پر ہم present perfect کو استعمال کرتے ہیں ایسے جملوں کو استعمال کرتے ہیں اس میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے i will you they کے ساتھ یا کسی بھی plural noun کے ساتھ آپ نے have seen لگا دینا اور negative میں haven't seen لگانا ہے اور he she it اور کسی بھی singular noun یعنی سارا علی زارا boy girl کے ساتھ آپ نے has seen یا hasn't seen لگانا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا آپ چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے لیکن نہیں پہلے ہم ever never بھی پڑھ لیں وہ بھی آگیا ہے we often use the present perfect with ever to ask about a past experience جب بھی ہم کسی past experience کو کر آتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو ہم کسی کھانے کے دوران یا کسی باتوں کے دوران تو آپ اس کو جب بھی express کرو گے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ ever لگاؤ گے اب کیسے ever is placed between the subject I will you they he she it and the past part of the main verb simply have کو اٹھا کر اور has کو اٹھا کر شروع میں لے آنا ہے اور وہاں ہم نے کرنا ہے have you ever stayed have you ever been have you ever taste کیا تم نے کبھی taste کیا کیا تم نے کبھی state کیا ہے tested اور سوری تو اس کا past participants کا آپ کو پتا ہے کہ جو main verb ہوتا ہے اس کو third form میں جا کے ای دی کے ساتھ چلتا ہے جیسے بین اور سین یہ بھی past particles ہیں اور یہ کس کے past particles ہیں بچوں کو پتا ہی نہیں کہ ہم نے لکھنا کیا ہے تو سین جو ہے نا وہ سی سو سین ٹھیک ہے تو سی کا third form ہے اور جو بین ہیں وہ وز اور ور ہے آپ تو بی فوز ور اور پھر آپ کا آجاتا ہے بین ٹھیک ہے تو جہاں آپ نے سین لگا رہا 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 آپ نے دیکھا ٹھیک ہے کہ آپ نے ایسا دیکھا اور بین کا مطلب ہے کہ آپ خود جا کر experience کر آئے ہو آپ خود وہاں گئے ہو physically ٹھیک ہے تو یہ participants جو ہیں جو ان کو ایک دفعہ جیسے written taken eight یعنی third form میں جتنے آتے وہ سب pass participants ہوتے ہیں اچھے بھلے ہمارے زمانے میں third form بھلا کرتے تھے اب بچوں کو عجیب انہوں نے مشکل مٹھا ہو دیا بھائے لیکن اچھی بات ہے میں اس لیے ایک ایک چیز کو explain کرتی ہوں آپ لوگ کے لیے کہ آپ آسانی سے سمجھ جاؤ کیونکہ آپ سمجھ جاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا نورمل کرنا چاہتا ہوں آپ اسٹریس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ایک جو ہے نا اب آپ لگے گا اوپرٹ سا تھوڑا سا کہ میں کس طرح کی بات کر رہی ہیں لیکن سب کی اچھی ہوتی ہے پنجابی بھی اچھی اور بھی اچھی ہے ساری لینگویجز اچھی ہوتی ہیں ہیں تو آپ یقین مانے کہ میں نے ویڈیو دیکھی تو اس میں کچھ کپڑے تار کی اوپر ڈنگے ہوتے ہیں اور ایک پڑی لکھی بچی جو پاس کھڑی دکھائی دی ہے اور اس کو وہ اماں آکے کہتی ہے بیٹا تمبی پھنائی اب وہ بچاری دیکھ رہی ہے کہ یہاں تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آرہی کہ یہ کیا مانگ رہی ہیں وہ ان کو نہ بھی نہیں کر پاری اور ان کا کام بھی نہیں کر پاری بار بار انسیسٹ کر رہی بیٹا تمبی پڑھا دے بیٹا تمبی پڑھا دے یہ کیا تمبی پڑھا اب اس کو بچاری کو بتا ہو تو بتائے نا کہ یہ کیا مانگ رہی ہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں رہی تھی کہ یہ کیا کیا رہی ہے پھر ان کی مدد کے لیے پیچھے سے والدہ آتی تو وہ پوچھتی اممہ جی کیا چاہئے تو پتر تمبی پڑھا آتے یعنی ان کی جو اممہ جی آئی میں تھی وہ بھی کوئی دادی نانی تھی جو ان کے گھر آئی میں تھی کسی سے تو انہوں نے کہا کتنی دیر ہوگی تو ماری یہ مانگ رہی ہیں تو دیتی کیوں نہیں ان کو سامنے تو کہ 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 بیٹے یہ شلوار لٹک رہی یہی تو مانگ رہی ہیں تو اب وہ بیچاری اپنا سا مون لے کے رہ گئی کہ حد ہو گئی شلوار بھی کہ سکتی تھی اب اس کو تنبی بلانے کا ہمارے میں تو تمبو کہتے ہیں جو شادیوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں جو کھنوپیز لگے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو بیچارے ہوا میں اڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ہو کیا رہ ہے میں ہمارے ساتھ کی کیا چیز ہو رہی ہے تو اگر آپ کو اس کی اریجن کا پتہ ہوگا ہے تو آپ کو کیمی انگلش کو سمجھنے میں آسانی ہوگی مجھے بڑا مزا آتا ہے میرے دل کرتا ہے میرے ایکسنٹ ہو جائے آپ کبھی ہو جائے اللہ کریں میرے ایک ہیم بچی ان کا ماشیلہ بہت اچھا ایکسنٹ ہے تو خیر بات یہ تھی تھوڑا سا نورمل کرنا تھا آپ کو حسانہ تھا پتہ نہیں آپ کو حسی آئی ہے کی نہیں آئی لیکن اب ہم بتا دیں کہ پاس جو پارٹسپلز ہوتے ہیں وہ تھرڈ فارم ہوتی ہے اتنی کوئی بلا چیز نہیں ہوتی جب بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب ایور اور نیور ہم نے کہاں لگانا ہے ہمیشہ پریزنٹ پرفیکٹ میں ایور لگائیں گے لیکن ہاف کو پہلے لجا کے ایور سین ایور سٹی ایور ٹیسٹڈ ہاف یو ایور بین ٹھیک ہے اس طرح کر بولیں گے ایور کو جب بھی بولیں گے ہاف شروع میں لگا دے گی اور جب آپ نے نیور کا کرنا ہے تو نیور مینز ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ زور دے کے بولتے ہو یا تو سبجک آپ اس طرح لے کے جاؤ آئی ہاف نیور فلون آئی ہاف نیور گرون آئی ہاف نیور سین آئی ہاف نیور بین یعنی زور دے کے بات کرتے ہو تو نیور is used with the affirmative form of the verb and is placed between have and has اور اس کے ساتھ affirmative form لگے گی ہماری اور وہ بھی ثرڈ form ہی ہوگی ایفرمی اتنی بڑی چیز نہیں and the past participles of the main verb again وہی بات main verb کے جو ہیں ہمارے verbs کیا ہوتے ہیں ہمارے action words are called verbs تو ان کے main verbs ہوتے ہیں first form main verb simple جو آتی ہے second form اور past participles ہوتے ہیں third form یہ ان کے نام امیروں والے برگر نام ان کے first second and third form کے تو اب ہم ایک کر لیتے ہیں یہاں سے 84 کی practice یہاں پر لکھا ہے ali hasn't seen the Eiffel Tower ali's parents have seen the Eiffel Tower اب ali کیونکہ اکیلا ہے اس لیے ہم نے hasn't use کیا اور کیونکہ Eiffel Tower دیکھ رہی ہے اس لیے ہم seen لگائیں گے been نہیں لگائیں کہتے ali hasn't been to Paris کہنا کہ وہ کبھی آج تک پیرس نہیں گیا اب یہاں دیکھنے کی چیز ہے Eiffel Tower ہے تو ہم یہاں پر scene لگائیں گے اور ویسے بھی انہوں نے آپ کو box دیا وینا اور انہوں نے ٹکک کیا ہے کہ آپ نے کہاں کس کو use کرنا ہے ali کے لیے کیا use کرنا ہے جہاں negative کرنا وہاں ali کے آگے انہوں نے cross لگا دیا c travel climb go ہے یہ انہوں نے آپ کو دے دی ہیں main verbs دے دی ہیں اب ہم نے انہی main verbs کو past participle یعنی ان کی third form میں لے جانا c کو scene بنا دیں گے travel کو traveled bنا دیں گے climb کو climb d بنا دیں گے اور go gone بنا دیں گے لیکن آپ دیکھیں جہاں پر ali کے first block اس میں انہوں نے cross لگایا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا نہیں کرنا تو ہم نے یہاں پر negative sentence استعمال کرنا ہے اور اس کی form اسی طریقے سے لکھنی ہے اور جہاں پر ٹک لگاوا ہے وہ کام علی کے پیرنٹس نے کیا ہے اور علی نے نہیں کیا جو کام علی نے کیا وہ اس کے پیرنٹس نے کیا پھر دوبارہ علی نے جو کام نہیں کیا وہ اس کے پیرنٹس نے کیا یعنی پیرنٹس ہمیشہ opposite کام ہی کرتے ہیں وہ بچوں کو نہیں کرنے دیتے تو اس میں یہ سارا سین ہے آپ نے اوپر سی ٹریول کلائمبر گو ہے ان کو پاس پارٹس پیرنٹس میں لے جانا تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا علی کے آگے آپ ہی لگا دیں علی پیرنٹس کے آگے آپ لگا دیں جہاں نیگیٹیو سنٹینس آئے گا وہاں پیرنٹس کے لئے کرنے تو یہ سارا نیچے سے آپ ساری اچھ سائز خود سے کر لوں گے میری ضرورت ہی نہیں آپ کو ہے تیچر کی کہ خود سیکھ جاتا پھر تو میں آپ سے سیکھوں گی تو یہاں پھر ہم جو فرسٹ ہے وہ کریں کہ علی حیزنٹ سین دو آئیفل ٹاور اوپر سے ہم نے سین پکڑ لیا کیونکہ ہم چینج کر چکے ہیں آلریڈی اس کے پاس پارٹیسپل میں یعنی تھرڈ فارم کے اندر اور کیونکہ کروس لگا ہے تو نوٹ کے ساتھ چلنا ہے اور علی کے ساتھ ہم پتہ ہے کہ ہیز لگاتے ہیں تو علی ہیز کروس کو دیکھ کے ساتھ ہی ہیز کو ہیز کر دیں گے اور سی کو دیکھ سین کر دیں گے تو علی ہیز پیرنٹس ہیز سین آئیفل آئیفل ٹاور ٹھیک تو آپ اس طرح کرو پھر نیکس آ جاتا ہے بلوک اس میں علی کے سامنے ہیز لکھا رہنے دو علی پیرنٹس کے سامنے ہیز لکھا رہنے دو کروس والے باکس کے اندر لگا دو پیرنٹس کے سامنے اور علی والے میں ہیز لگا دو اور اوپر ٹراول کا ٹراول کر دو پھر آپ آگے چلو علی پھر وہاں نیگٹیب آ رہا ہے کلائم کی اندر تو ہم کہیں علی hasn't climbed a mountain کیونکہ ہم نے کلائم کو پہلے چینج کر دیا ہوئے اب علی's parents have climbed a mountain آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر علی نے وہ کام نہیں کیا وہ علی hasn't gone to یورپ علی's parents have gone to یورپ اکیلے کے لئے گھومتے رہتے ہیں اس بچارے کو نہیں لے کے جاتے شاید تن کرتا ہوگا تو کوئی بات نہیں یہ تھے ہمارے مزے کے present perfect اور past participants اور یقین میں پاس participants بھولتے ہوئے میرا موں جو ہے تھوکے نکلنے لگ جاتی موں میں سے یہ عجیب زبان ہے لیکن مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں اور دل کرتا ہے کہ ہم پاکستانی ہم تو AI کو نہیں چھوڑ رہے ہیں artificial intelligence بچاری رو رہی ہے کہ خدا کے لئے مجھ سے الٹے پھٹے سوال نہ کریں میں باز آئی آپ کے پاکستان میں آگے مجھے معاف کرتے میں غلطی ہوگی میری میں پاکستان میں انٹر کر گئی تو انشاءاللہ فکر نہ کریں یہ کیمبرج والے سوچیں گے کہ ہم نے کبھی انگریزی سیکھی تھی اور پھر ہم ان کو بتائیں گے اپنا خوب خیال رکھئے گا تینک یو فور ووچنگ اللہ نگیبان